السلام علیکم ڈیس جنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم اولوٹروپی کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کہ اولوٹروپی کیا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹرم کو میں نے سب سے پہلے بریک کیا ہے اس کی میننگ سمجھیں گے ٹھیک ہے اور اس کا دفنیس ان گھے گیا اور پھر ایکسامپلز اولوٹروپ ہوں کہ ایلوٹروپ ہوں تلوفر اوٹروپ اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو دیس جنٹ اوٹری سٹیکنٹ کو د میرے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چاندوں کو سبسکرائب دیگی تو آپ کو پلیز اپنی چاندوں کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیر آئیکن کو بٹن کو ضرور پیس کریں تکہ ہمارا ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے سکیں definition ہے الو میز ادر ایلوٹروپی میز فرمز definition آپ اس طرح کریں گے an element may exist in different crystalline form this forms are called allotropes and this phenomena is called this property is called allotropy یعنی ایک ایلیمنٹ کا ایک سے زیادہ فرم ہونا ایک ایلمنٹ کا ایک سے زیادہ شیعہ ہونا that's called allotropy ابھی آپ اگزامپل میں دیکھیں کس طرح ایک ایلیمٹ کے ایک سے زیادہ shape یا ایک سے زیادہ form ٹھیک ہے ایک تفہر آپ ڈیفنیشن سمجھ لیں ایلیمٹ میں exist in different crystalline form these forms are card allotropes and this phenomena and this property is card allotropy یا ایک ایلیمٹ کے ایک سے زیادہ forms ہونا ایک سے زیادہ shapes ہونا that's called allotropy ٹھیک ہے ڈیسٹوئٹ امید کرتا ہوں کہ اس کے ڈیفنیشن آپ کو اچھی ترکیس سمجھ جائوں گا ابھی اب ایکزامپلز میں دیکھیں گے جس طرح کاربن ڈائمنڈ میں کیوبیک فارم میں اور گریفائٹ میں hexagonal فارم میں یعنی ایک کمپونڈ یا سوری ایک ایلیمٹ کا مختلف forms ہے یہاں پر ایک سے زیادہ forms ہے تو their property is called allotropy یعنی ایک ایلیمٹ کے ایک سے زیادہ shapes ہونا ایک سے زیادہ forms ہونا ڈیسٹوئٹ ایلیمٹ کے ایک ایلیمٹ کے ایک سے زیادہ فارم ہے تو this property is called allotropy ٹھیک ہے اب یہ پھر ہمارے books میں لکھا ہوا ہے ایلیوٹرپس ایلیوٹرپ آف اکسجن ٹھیک ہے یہاں پر یہ ڈائی اکسجن اکسجن ڈائی اکسجن کے فارم میں بھی ہے اور ٹرائی اکسجن ٹھیک ہے گریف ایلیمٹ کا ایک سے زیادہ forms ہے تو their properties called allotropy یعنی جب اوزون بنتا ہے اور ڈائی اکسجن سے ٹرائی اکسجن تو اس میں جب ڈائی اوزون بنتا ہے جب ایکسجن جب دیکھتا ہے دیکھتا ہے جب ایکسجن ٹرائی اکس جب ایکسجن ٹرائی اکسجن پر جب لائیٹ پر ٹرائی اکسجن جن تو اکسجن بن جاتا ہے جس اتنی ایڈرچی ہے ویڈی کوائیڈ ہوتی ہے وار فور ٹو کے جی پر مول ٹھیک ہے تو یہ تھا اکسجن کے مختلف فرمز جیسے ہم ایلو ٹرپی کہتے ہیں ڈا اکسجن تر اکسجن پر اوزن اوزن مانا ٹھیک ہے ویڈا ایل فاف سن نائٹ ٹھیک ہے تو یہ تھا ایلو ٹرپس اف اکسجن ابھی ہم یہ دیکھیں گے ایلو ٹرپس اف سلپر اسی طرح ایلو ٹرپس اف سلپر کے چار ایلو ٹرپس فارم سے سب سے پہلے رومبک سلپر ٹھیک ہے پھر مونو کلینک پھر پلاسٹک سلپر اور دین ایلو فیرس سلپر ٹھیک ہے تو یہ الفہ سلپر بھی اسے کہا جاتا ہے یہ سٹیبل بیلو نائٹ سکس سینٹیگریٹ برائٹ ایلو ان کلر ایٹس ای کرسلائنی نیچر اور میڈ آف ایس ایڈی ایڈ سلپر مالکیو سے یہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح مونو کلینک کیا ہے ایلو سکر سلائنی نیچر سلائنی نیچر میں ہوتا ہے فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سٹیبل بیٹوین دائیٹ سکس سٹیگریٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایلو اسٹی پریچر کے درمیان یہ جو اسٹیبل ریتا ہے ایلو سکر سلپرز ایٹ روو ٹپریچر سوری آ پر میں آپ کو دکھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آسکے سیگریٹ بیٹوینی نیچر پہے رومبک سلپر میں کنورڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تا رومبو رومبک سلپر اور یہ مانو کلینک سلپر دیسڈ اب یہاں پلاسٹک سلپر کے بارے میں دیکھیں گے یہاں پر آگراف کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایٹس ازا سپر کول فارم سلپر یہ سپر کول فارم سلپر ہے ایٹس ایٹرڈ ایٹس ایٹرڈ بوائل ایٹ پیور انتر لیکویٹ جب آپ اس کو ایٹ کرتے ہیں اور پھر پیوڑ یہ میں تھوڑا سا یہ سپلگ آپ دیکھ لیں یا پیوڑ into liquid water ٹھیک ہے یا جب آپ پھر اس کو liquid water میں ڈال دیں گے it will rule up یا یہ ان سے ایسے rules بدیں گے اسے tubes like ٹھیک ہے and produced yellow rubber is blank plastic like material یا tube ایسے yellow color case tubes بن جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ true elotrop سے soft and elastic in nature ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے plastic silfer destitute اب یہ فرس سلفر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بک میں اس کے آپ چند properties لے گھتے irregular irregular slide shapes ٹھیک ہے اور یہ prepared ہوتا ہے h2s passing through water جب ہم اس کو pass کریں گے water سے اور یہ white in color ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا چار ایلوٹرپک forms of sulfur اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو definition example اور ایلوٹرپس آف اکسیجن لکھاؤں گا تاکہ آپ دوٹ کر سکو ڈیئر سیڈرٹ یہاں پر ایک آپ definition اسی طرح لکھیں گے ٹھیک ہے اور ایلوٹرپی اور اے ایلوٹرپی اے لمنز ادرس اور frogs ایلوٹرپی ڈیئر ایلوٹرپی اکسیżن یاد ایلوٹرپ ka آخر ایلوٹرپس سکو ایلوٹرپس یادا ایلوٹرپس یاد اگر ایک dongبونس ایلوٹرپس یاد ایلوٹرپس یاد اکھتے گا vi ف l کر دے ڈی ایسی طرح یعنی کاربن کے ایک سے زیادہ فرمی کیبک فرم میں ٹائمڈ میں پایا جاتا ہے اور گریفائٹ میں اگزاغونل فرم میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ایڈ میٹ کا ایک سے زیادہ فرم ہے تو دیر پاپلیس کار ایلو ٹوپی دیکھیں اسی طرح ایلو ٹرپس اف اکسجن ٹھیک ہے یعنی ڈا اکسجن کے فرم میں بھی اور ٹریکس جن کے فرم میں بھی جب ڈاکسجن سے ڈا یوز اف سن لائٹ تو یہ ٹریکس جن کے ایڈی اوزون میں کنورڈ ہو جاتا ہے جس کے لیے وان فور ٹوکی جی مول پر مول ایڈرچی ریکوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یعنی اکسجن کا ڈاکسجن فرم میں بھی ہے اور ٹریکس جن فرم میں بھی ہے یعنی ایک ایلو ٹرمیٹ کا ایک سے زیادہ فرم ہے تو ڈیٹھ پوپٹیز کاڈ ایلو ٹرپی ٹھیک ہے اسی طرح پھر میں آپ کو سلفر کے مختلف ایلو ٹرپک فارمز بتایا ہے اسی طرح ڈیٹھ مختلف ایلو ٹرپک فارمز اف سلفر ہے آہ رومبک سلفر مونو کلینک سلفر پلاسٹک سلفر اور ایم اپریس سلفر ٹھیک ہے اسی طرح آپ ایک ایک پوپٹیز نوٹ کریں گے کلر ہے یہ ٹمپریچر لکھیں گے آہ رہا ہے اس کے کرسلائی دیچر اسی طرح مونو کل دی کے بھی دو ٹرم پوئنٹ سلکی گے ٹرکے ابھ追د پہلے میں آپ کو سمجھائے ہاں پر جو گا ہے وہ آہ رومبک سلفر اور یہ آہ گیا مونو کلینک سلفر سٹیبل سٹیبل بلاود 96 centیگریڈ ڈیٹھ پیتہ لوگت کلر کلر کرسلائ دیچار بیڈ آہ ایئر سلفر بالکلیں اسٹیگے مودوک لیٹا کے آکر سلائے رہے سٹیبل بٹوی نیٹھ سکس اٹی ریٹا روڈ وادس انٹی گریٹ اس کن وارٹی تو روک سل ساتھ روٹ ٹپریچر یا جی روپ ٹپریچر میں یہ مودوک آہ سوری اروک ٹپریچر میں کنورد ہو جاتا ہے ٹک سوری روک